اور اب خبر آپ کی صحت سے جڑی ہوئی ہے آپ آئے دن چپس بسکٹ اور بھجیاں کھاتے ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ذائقہ بڑھانے والی یہ چیزیں آپ کی عمر کو کم کر رہی ہیں حال ہی کہ رپورٹ میں کھلا سا ہوا ہے کہ یہ سبھی چیزیں صحت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو رہی ہیں اگر آپ بھی ان کا سیون کرتے ہیں تو سچیت ہو جائیے ایک پیکٹ چپس ایک پیکٹ بسکٹ یا ایک پیکٹ بھجیا یہ اپنے گاؤں سے ہی بزنس کر کے سو کروڑ سے بھی زیادہ کا بزنس کرتے ہیں کیا آپ کو بھی گاؤں سے ہی بزنس کرنا ہے تو فریڈم اپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے زائقہ جتنا زوردار صحت کے لیے اتنا ہی خطرناک روزانہ ہم سبھی پیکٹ فوڈ کھاتے ہیں ہم سبھی اپنے ڈیلی ڈائٹس میں کئی ایسے پروڈکٹ کا دھڑلنے سے استعمال کرتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دائک ہیں یہ دعویہ حالی میں ہوئی ایک ریسرچ میں کیا گیا ہے اس ریپورٹ میں یہ بھی بتا گیا ہے کہ ایک پیکٹ بھجیا یا پھر چپس ہماری صحت کے لیے کتنا گھاتک ساویت ہو سکتا ہے ریسرچ کی ریپورٹ کے مطابق یہ سبھی کھانے کی چیزیں ہماری صحت کی دشمن بن سکتی ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا کے سب سے بڑے ہیلتھ سنگٹھن یعنی WHO نے ایک پوری ڈیٹیلڈ ریپورٹ پرکاشت کی ہے آئیے اب یہ بھی جانتے ہیں کہ ان پروڈکٹ میں ٹرانس فیٹ کی ماطرہ کتنی ہوتی ہے WHO کے مانکوں کے حساب سے ٹرانس فیٹ کی ماطرہ پرتی سو گرام میں دو گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور پیکٹ والے کھانوں میں ریفائنڈ تیل جس میں ہائیڈروجن کی ماطرہ زیادہ ہو اسے بین کیا جائے بھارت میں فوڈ سیفٹی اینڈ سٹینڈرز آتھورٹی نے جنوری دو ہزار بائس میں یہ نیم لاغو کر دیئے ہیں لیکن بازار میں بک رہے کتنے پروڈکٹ ان مانکوں کا پالن کرتے ہیں یہ کہاں نہیں جا سکتا اس وقت میرے ہاتھ میں آپ کو جو پیکٹ نظر آ رہا ہے اور پیچھے بیگراؤنڈ میں جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں ان سب میں وہی ٹرانس فیٹ ہے جو اصل میں آپ کو نہیں لینا چاہیے آسان بھاشا میں کہیں تو جمع ہوا گھی چیزیں سولیڈ رہیں اس کے لیے کچھ ماطرہ میں آپ کے فیوریٹ چپس کے پیکٹ میں پیزا کے بیس میں نمکین میں بسکٹ میں کچھ حد تک ڈالا جاتا ہے حالانکہ بہت سی کمپنیاں اب اس کی اتنی ہی ماطرہ استعمال کر رہی ہیں جتنی کی بھارت میں آزادی ہے لیکن جن پیکٹ پر لکھا ہی نہیں ہے کہ کتنا ٹرانس فیٹ یعنی کتنا جمع ہوا گھی اس پیکٹ میں موجود ہے اس کو کھاتے وقت آپ کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کتنا نقصان روزانہ چاہے انچاہے خود تک پہنچا رہے ہیں زی میڈیا کی یہ ریپورٹ ہر ہندوستانی کے لئے فائدے مند ثابت ہوگی کیونکہ اسی ریپورٹ کے ذریعے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ٹرانس فیٹ سے کیسے بچا جائے ساتھی ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ اگر ٹرانس فیٹ نے ہمارے شریر پر پربھاو ڈالنا شروع کر دیا ہے تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں گھر میں بھی اگر ریفائنڈ ڈال کو بار بار یوز کر لیا اور تین بار سے زیادہ استعمال کر لیا تو وہ آپ کو ٹرانس فیٹ والا ہی نقصان دینا شروع کر دے گا اب سوال یہ اٹھا ہے کہ آپ کو آلو ٹک کی کھانی ہے لیکن آپ کو ٹرانس فیٹ سے بچنا بھی ہے تو کیا کوئی طریقہ ہے آلو ٹک کی آپ بیسی گھی میں منائیے اپنے کھانے میں گھی کی ماترہ یوز کریں لیکن آج کے ریٹ میں مسترڈ آئیل گھی یہ سب یوز کرنا ہمارے گھروں میں بند ہو چکا ہے پہلے ہم یوز کرتے تھے آج کے ریٹ میں ہم ٹرانس فیٹ جیسے کی سینڈویچ ہے ہم پہلے بٹر لگاتے تھے یا گھی لگاتے تھے ٹھیک ہے پراتے میں گھی لگاتے تھے پر آج کے ریٹ میں ہم بٹر یوز کرتے ہیں بٹر میں بھی ٹرانس فیٹ ہے 3% اور ویڈ کر سکتے ہو آپ WHO کی لیٹسٹ ریپورٹ کے مطابق دنیا میں پانچ ارب لوگوں کا جیون ٹرانس فیٹ نے گھٹا دیا ہے اور وہ دل کی بیماری کے خطرے پر جی رہے ہیں 2018 میں ٹرانس فیٹ کو گھٹانے اور 2023 تک ٹرانس فیٹ سکھا دے پدارتوں سے پوری طرح ختم کیے جانے کی کوشش شروع ہوئی تھی حالانکہ اب 43 دیش ٹرانس فیٹ کے ماملے میں آگے بڑھ گئے ہیں ظاہر ہے ٹرانس فیٹ سہت کے لئے بہت گھاتک ہے ایسے میں اب پوری دنیا میں ٹرانس فیٹ سے جڑے پروڈکس پر لگام لگانے کی ایک وشو ویعاپی مہم جاری ہے اس مہم میں بھارت کے علاوہ کئی اور دیشوں کا نام بھی شمار ہو چکا ہے 2022 میں بھارت بھی اس لسٹ میں شامل ہو گیا بھارت کے علاوہ بانگلہ دیش ارجنٹینا اور شلنکہ نے بھی پچھلے ورش ٹرانس فیٹ کی ماترہ کافی کم کر دی تھی ٹرانس فیٹ کے بارے میں ڈاکٹر ہارٹ سے جڑی پریشانیوں کے لیے گھاتک ثابت ہوتی ہے ڈاکٹروں کے مطابق ٹرانس فیٹ کی ضرورت ہمارے شریر کو نہیں ہے ٹرانس فیٹ ہمارے شریر میں موجود اچھے فیٹ کو بھی خراب فیٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں یہ کیول آٹری میں جمع ہو کر دل کو کرید رہے کیکس کرید رہے پاپکورن کرید رہے سادان باشا میں بولیں تو یہ فیٹ ہے جو آٹری میں چپک جاتی ہے ہمارے باڈی کی فیٹ کو ایسا بنا دیتا ہے کہ نورمل نہیں بھی ہامفل اٹ آل بٹ دس جو ٹرانس فیٹ ہیں ہماری باڈی کو ایسا آلٹر کرتے ہیں کہ ہمارے خود کے بھی جو فیٹ نیچرل آکرنگ فیٹ سے وہ بھی ہامفل ہو جاتی ہماری باڈی کے لئے اور سٹک ٹو آٹیرل وال سو ہارٹ اٹیک کا انسیڈنس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے لہذا ہماری آپ سے یہی گزارش ہے تلی ہوئی چیزیں کم کھائیں کھانے پینے کے ساتھ ایکسرسائز پر بھی ڈھیان دیں دلی سے پوجا مکڑ کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا یہ اپنے گاؤں سے ہی بزنس کر کے 100 کروڑ سے بھی زیادہ کا بزنس کرتے ہیں کیا آپ کو بھی گاؤں سے ہی بزنس کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤن لوڈ کیجئے